اسلام علیکم دوستو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں لاغ ایڈ کے بارے میں جو 20 فروری کو لاغ ایڈ کا پیپر کنڈکٹ ہوا ہے اور اس کے بعد جو نیکسٹ لاغ ایڈ کا پیپر ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور تیسری چیز یہ کہ لاغ ایڈ کے پیپر میں لوگ کیسے پاس ہوئے ہیں میری اکیڈمی کا کیا رزلٹ رہا ہے اور میرے ساتھ جتنے بھی مختلف شہروں سے لوگ اٹیج تھے وہ کتنے نمبر سے پاس ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کرتا جاؤں گا کہ یہ جو میں نے شورٹ چیزیں بتائی ہیں شورٹ نوٹس بتائی ہیں ان کے ذریعے لوگ کیسے پاس ہوئے ہیں تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جی 20 فروری کے لاغ ایڈ ٹیسٹ کے بارے میں تو لاغ ایڈ کا جو ٹیسٹ 20 فروری کو کنڈکٹ ہوا ہے اس میں سارا پیپر کنسیپچول تھا کوئی اس میں وہ سیکشنز اس طرح نہیں پوچھے گئے لیکن جتنی بھی سٹیٹمنٹ پیپر کی دی گئی ہے وہ کنسیپٹ بیس سٹ رٹا مارا ہوا تھا یا جس نے صرف ایم سی کیوز رٹے ہوئے تھے اس کو باقی لاغ کی سنس کا نہیں پتا تھا وہ موسٹلی سٹوڈنٹس اس لاغ ایڈ میں فیل ہوئے ہیں لیکن جن لوگوں نے لاغ ایڈ کو لاغ سے لیٹ کر کے پڑا ہوا تھا بے ریکٹ سے پڑا ہوا تھا یا لاغ کو سمجھ کر پڑا ہوا تھا وہ الحمدللہ سارے سٹوڈنٹس پاس ہوئے ہیں اور ایک اور میں آپ کو خوشی کی بات بتاتا چلوں کہ میرے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے الحمدللہ وہ سارے لوگ ایڈ میں کلیر ہوئے ہیں الحمدللہ ہمارے آن لائن سیشن کے جو سٹوڈنٹس تھے میرے ساتھ کچھ کراچی کے سٹوڈنٹس بھی اٹیج تھے پشاور کے سٹوڈنٹ اٹیج تھے اس کے بعد کویٹا کے سٹوڈنٹ اٹیج تھے رہیم جہرخان سے سٹوڈنٹ اٹیج تھے ملتان سے سٹوڈنٹ اٹیج تھے اور ایک اور بات بتاتا ہوں چلو مظفرہ باز سے بھی میرے پاس لوگ ایڈ کے سٹوڈنٹ تھے الحمدللہ سے اور جس کے سب سے کم نمبر آئے ہیں میرے سٹوڈنٹس میں سے اس کے ففٹی سیون ہے تو یہ میری اکیڈمی کا اس طفح ریزلٹ رہا ہے اور جن لوگوں نے میرے ساتھ تیاری کی ہے تو ہم نے صرف لاؤ پڑھا ہے لاؤ پر بات کی ہے لاؤ پر سیشن کنڈکٹ کی ہے اور میرے سٹوڈنٹس کا لاؤ کے پیپر کے بارے میں گیڈ کے پیپر کے بارے میں یہ ویو تھا کہ سر ہم نے جب گیڈ کا پیپر دیکھا تو ہمارے لیے گیڈ کے جتنے بھی پیپر کوئیسٹنز تھے ان میں سے سیونٹی پرسنٹ کے آنسر ایکوریٹ آنسر ہمیں آتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا لاؤ پر کنسپٹ اچھا تھا ہماری گریپ اچھی تھی ہم نے لاؤ کو پڑھا تھا آپ نے ہمیں لاؤ پڑھا ہے تو میں ہمیشہ سے میری تمام ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں میری چینلز کی ہر ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں کہ میں نے جس ویڈیو میں بھی کھا ہے میں نے یہ کھا ہے کو لاؤ پڑھو لاؤ پڑھو اگر نہیں سمجھا رہی ہمارے ساتھ رابطہ کرو ہم آپ کو لاؤ گیڈ کی سینس دیں گے لاؤ گیڈ کا پیپر کس طرح اٹیمٹ کرتے یہ بتائیں گے اور آپ کی تیاری کروائیں گے لیکن اگر آپ ہمارے ساتھ اٹیچ نہیں بھی ہوتے تو بھی ہم آپ کی ہلپ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو یہی سیجسٹ کریں گے کہ لاؤ پڑھو لاؤ پڑھنے کے علاوہ آپ لاؤ گیڈ کا پیپر حل نہیں کر سکتے آپ لوگ کوئی چھوٹے بچے نہیں ہو جو ایم سی کیوز بیس پیپر کے لیے ملٹیپل چوائز کو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو آپ ایک بار لاؤ پڑھو کہیں سے بھی وہ سٹیٹمنٹ اٹھا کے دے دے گا جب آپ کو یہ لاؤ آتا ہے آپ اس کی سینس کو ایزلی انڈرسٹینڈ کر جائیں گے ابھی بھی اس صفحہ بھی لاؤ گیڈ کا جب پیپر کنڈکٹ ہوا اس کے دوسرے تیسرے دن بعد مجھے کافی بہنوں کی کالز آئی کافی بھائیوں کی کالز آئی سر ہم لاؤ گیڈ پیپر پاس نہیں کر سکے ہمیں پیپر کی سمجھ نہیں آئی ہمیں questions کی سمجھ نہیں آ رہی تھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی question attempt کیسے کرنا اس کا answer کونس ہے کیا ہے کیسے تو میں نے ان کو یہ ہی بتایا کہ آپ کو questions کی سمجھ اس لیے نہیں آ رہی تھی کیونکہ آپ کو لاؤ نہیں آتا تھا اور جب تک آپ کو لاؤ نہیں آئے گا آپ تو لاؤ گیڈ پاس نہیں کر سکتے تو الحمدللہ ہمارے next session جو میں مارچ میں start کرنے جا رہا ہوں اس کی registration open ہو گئی ہے میرے پاس الحمدللہ students آ رہے ہیں اگر آپ بھی لاؤ گیڈ کے session میں registration کروانا چاہتے ہیں تو آپ بھی میرے ساتھ contact کر سکتے ہیں میری team کے ساتھ contact کر سکتے ہیں اور پاکستان کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہاں ہماری team جو ہے female کے لیے especially home facility provide کر رہی کیونکہ ہماری کچھ بہنیں ہوتی ہیں جو گھر سے نہیں نکل سکتی تو ان کے لیے ہمارے پاس home tuition کی facility available ہے اور especially طور پر جو لاہور کا city ہے ایدھر ہمارے پاس home tuition کی facility بہت زیادہ available ہے اگر کوئی ہماری بہن بیٹی گھر سے نکل کر نہیں کوئی session attend کر سکتی تو وہ online session attend کر سکتی ہے یا ہماری team اس کو female کے ذریعے home tutor provide کرے گی اور اس کے ساتھ ایک اور کہتا چلو ہماری academy کی online classes بھی جاری ہیں اور regular classes بھی جاری ہیں تو اگر آپ log add کو پاس کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ attach ہو کر log add کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ contact کر سکتے ہیں اور ایک میں last بات بتاتا چلو کہ log add کو پڑے بھی نہ آپ تیاری نہیں کر سکتے جس نے میری short videos دیکھی ہیں وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ concept دینا میرا کام ہے law پڑھانا میرا کام ہے اور میرے لیے یہ فخر کی بات میں بڑے فخر سے یہ بات کر رہا ہوں الحمدللہ سے مجھے اللہ کا اس وقت میں نے بہت شکریہ ادا کیا جب میرے students نے یہ کہا کہ سر جب ہم نے paper دیکھا تو اس کے 70% questions کے جو answer تھے وہ ہمیں already آتے تھے کیونکہ ہم نے law پڑھا تھا اگر آپ بھی law پڑھیں گے تو آپ بھی log add میں fail نہیں ہو سکتے جیسے میں نے پیچھے بتایا ہے کہ جس کے سب سے کم نمبر آئے ہیں میری اکیڈمی کے سٹوڈنٹ کے اس کے 57 ہے تو الحمدللہ وہ بھی اچھے نمبر سے پاس ہوا ہے میرے اکیڈمی کا موسٹل جو result ہے وہ 60% ہے الحمدللہ سے اور ہمارے 70% بھی سٹوڈنٹس گئے ہیں لیکن ایک بار پھر کہتا چلوں کہ اگر law add پاس کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو law پڑھنا ہوگا law کو سمجھنا ہوگا پھر question چاہے جہاں سے مرضی آجائے جس مرضی section سے آجائے جس طرح مرضی وہ statement گما کے دیتا رہے آپ law add میں fail نہیں ہوں گے اور آپ کو law add میں پاس کروانا ہمارا دعویٰ ہے ہماری guarantee ہے اگر آپ میرے مطابق میری team کے مطابق تیاری کرتے ہیں اور انشاءاللہ جو next law add ہے اس میں ہم اپنے notes provide کریں گے جو according to law ہوں گے جن کے ساتھ relevant آپ کو اردو میں concept دیا جائے گا تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ law add کے paper کے concept کیا ہے یا جو articles ہیں qso کے جو ppc کے sections ہیں crpc کے sections ہیں یا constitution کے articles ہیں ان کو سمجھا کیسے جائے تو اپنی دعاوں میں یہ ضرور یاد رکھئے گا اگر میری ویڈیو آپ کے لیے فائدہ منصابت ہوتی ہے تو میری چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو اللہ حافظ